اب ذرا آکے بڑھتے ہیں اور آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے بے وقت بھوک ہم سب کو لگتی ہے اور اگر آپ کا سٹمک مسلسل کھانا مانگتا ہے اور کچھ نہ کچھ کھانے کو آپ کو رہتا ہے کہ جی ہمیں کچھ نہ کچھ کھانا ہے تو یہ بڑی ڈیجر بات ہے خالی اگر آپ کا سٹمک ہے کہا یہ جاتا ہے کہ سٹمک کو تھوڑا سا خالی چھوڑا کریں جو کہ آپ کی دائجیکشن کے لیے بڑا اچھا ہے کہ جو بھی کھا رہے ہیں چیزیں اچھے طریقے سے ڈائجرسٹ ہو جاتی ہیں لیکن اگر ہر وقت آپ کا سٹمک بھرا رہے گا تو آپ کی ہیلتھ بہتر نہیں ہوگی کیونکہ جو آپ کے معاملات زندگی ہیں وہ آپ ایکٹیولی ادار نہیں کر سکتے وہ آپ ایکٹیولی پلے نہیں کر سکتے کھانا ضرور کھائیں لیکن کھانے کی ٹائمنگز کو بہت زیادہ مدے نظر رکھیں اگر آپ رات کے وقت منچن کے نام پر پیزا یا پھر چیز برگر یا پھر یوں نو موزیلا چیز کھا رہے ہیں تو یہ منچن نہیں ہے یہ وزن بڑھانے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اور رات کے وقت مجھے لگتا ہے کھائی ہوئی چیز زیادہ لگتی ہے اب کیا آپ کو پلان کرنا چاہیے کیا آپ کی ٹائمنگز ہونی چاہیے کس وقت پہ آپ کو لائٹ کھانا چاہیے کس وقت پہ آپ کو منچنگ کرنی چاہیے کس وقت پہ آپ کو ہلکے پھلکے سے سناکس آپ لے لیں وہ بھی منچنگ کی کیٹیگری میں آتے ہیں مہرے غزائیت آئیشہ عباس اس وقت ہمیں جوائن کر چونکہ اس رویز میں ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم آئیشہ 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 آپ کو کریمگ ہوتی ہے منچنگ کرنے کو دل کرتا ہے یا شام کے وقت کچھ لائٹ سا سناکس یا ٹپیکل پکوڑے ہونے چاہیے سموسے ہونے چاہیے چاہیے چاہے کے ساتھ بہت دل کرتا ہے کرتی ہیں آپ کھاتی ہیں بہت کھاتی ہوں لیکن یہ کہ اس کا پورشن چھوٹا کر لیتے ہیں پورشن چھوٹا کر لیتے ہیں یہ سب صدق بیس طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو چھوڑ نہیں پا رہے آپ پورشن کم کر لیں تو مجھے بتائیں بے وقت جو بھوک لگتی ہے اس میں اس کا حل کیا ہے بے وقت بھوک آپ بھوک کو تو نہیں روک سکتے آپ کو باڈی اگر کوئی چیز مانگ رہی آپ کو اس کو وہ پروائیٹ کر لیے اگر آپ کے پاس دودھ ذرور ہوتایا ہے آپ نے ایک کپ ملک لے لیا آپ کے پاس انڈا ذرور ہوتا ہے آپ نے وہ بائل کر کے لے لیا آپ کے پاس گرین ٹی لی لیں ہاتھ کال سردہیں ہاتھ کال وافر مکدار میں آپ نے ایک اورنز لے لیا اگر آپ جوز پینے کو دل کر رہ رہ رہا آپ کی جوز لے لیا آپ نے سالیڈ پھٹہ پھٹ بنا لی آپ نے کچھ کورن زیار مک دبط بنا کے لیا یہ حلی ya اپشنز کی طرف آپ چلے جائیں تو اس میں یہ کہ آپ کی جو اس وقت آپ کو بے حد ہنگر پینکز ہوں گے ایڈ ٹائمز آپ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ ساتھ میں کچھ منچنگ کر لیں تو آپ نے آپ کے پاس پوپکونز اگر ہیں آپ نے وہ تھوڑے سے بنا لیے لیکن جو بھی آپ کریں ٹھیک ہے لیکن اس کی کونٹیٹی کو آپ تھوڑا کر لیں تاکہ آپ کا اس وقت کی بھوک جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے وہ بھی دور ہو جائے اور آپ کا وزن بھی نہ بڑے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مجھے سے لوگ کہتے ہیں کون اتنی محنت کرے بھائی جو فریج میں پڑا ہے وہ شاید چیز کےک ہے وہ بھلے سے کوئی اور چیز ہے آپ کھا لیں بسو تو مجھے بتائیں اس کا کوئی نیمل بدل ہے کہ بھائی آپ کو بھوک لگ رہی ہے رات گئے یا اکثر ہوتا ہے شام کے وقت لنچ کے بعد دورہ سا بڑھتا ہے کچھ کھانے کا تو اس میں ہم کیا ایسا کھا سکتے ہیں آپ پھلوں کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے ویسے عمومن کہتے ہیں کہ رات کے وقت آپ کو پھل کا انٹیک نہیں کرنا چاہیے کہتے یہی ہے کہ پھلوں کا انٹیک نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کسی انہیلڈی آپشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بجائے آپ نے پھل کا انٹیک کر لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہاں اس کے بعد آپ کسی بہت ایسیڈک چیز کا استعمال نہ کریں اس کے بعد کسی کھٹاس کا استعمال نہ کریں اس کے بعد کولڈرنگ کا استعمال نہ کریں تاکہ آپ کے اندر کوئی سنسیٹیوٹی یا گلہ خراب اس کا اندیشہ آپ کو نہ ہو اچھا مجھے بتایا آئیشہ کہ ہمیں کیا سناکس بسکٹس وغیرہ ان سے اوائیڈ کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ نے ایک اچھی سی گرمہ گرم چائے بنائی اور اس کے ساتھ آپ نے شڑپ کر کے پاپا یا دو بسکٹس ڈال کے کھا لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے وہ اس وقت آپ کو ایک piece of mind بھی دیں گے اور آپ کو ایک اچھا سکون بھی مل جائے گا آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کو ایک اچھی نین بھی آ جائیں گے اچھا یہ جو سناکس ہوتے ہیں میں کسی برانٹ کو منچن نہیں کروں گی بھٹی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لئے healthy نہیں ہوتے یہ آپ کا weight gain کرواتے ہیں تو یہ جو سناکنگ کر لیتے ہیں ہم عمومن movies دیکھتے ہوئے یا favorite drama دیکھتے ہوئے تو وہ بھی آپ کا weight gain کرنے کا سبب بنتا ہے اگر آپ تھوڑی quantity میں لے لیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا it's all depends on quantity it all depends on quantity لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا time بہت matter کرتا ہے چیزوں میں آپ نے رات کو کھا لیا تو matter کرتا ہے دن کو کھا لیا تو matter کرتا ہے time doesn't matter the quantity matters quantity matter quantity matter اور carbohydrate matter اگر آپ نے اپنے weight کو watch کرنا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن نہ بڑھے تو time سے زیادہ quantity matter کرتی ہے time سے زیادہ carbohydrate matter بل فرض اگر آپ نے chicken کا tikka کھا لیا تو ٹھیک ہے doesn't matter لیکن اگر آپ نے کابو ہائیڈویٹ لے لیا آپ نے roll کھا لیا آپ نے paratha کھا لیا آپ نے pizza لے لیا آپ نے burger لے لیا تو یہ total کابو ہائیڈویٹ ہے یہ total junk food میں آتا ہے تو یہ ایک خراب چیز ہے جس سے کہ آپ کا وزن پوٹون ہو جائے گا لیکن آپ نے booty کھا لیا آپ نے tikka کھا لیا tikka تو ایسے بھی prefer کرتے ہیں اگر آپ diet پہ ہیں تو آپ tikka اپنے dinner میں لے سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ لے لیں اور میں ایک بات بتاؤں ہمیں ہر بھوک کی آواز کوئی اوپر ایک دم سے لبیک نہیں کہنا ہوتا ہے at times ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی ہے اگر جس وقت ہمیں بھوک لگ رہی ہو ہم دو سے تین گلاس پانی پی لیتے ہیں تو وہ ہمارے جو hunger panks کی feeling ہے وہ بھی subside ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا brain at times نہیں differentiate کر پاتا کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے یا پیاس لگ رہی ہے ہم پانی پی لیں تو ہماری وہ کیفیت بھی دور ہو جاتی ہے اور پانی پی لینے سے بھی ہماری جو اپیٹائٹ ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے ہمارا caloric intake بھی کم ہو جاتا ہے اچھا عائشہ مجھے ہی بتائیں کہ ایک بہترین جو ہے وہ کتنا گیپ ہونا چاہیے آپ کے ایک second meal میں اچھا میں نے بہت سائے لوگوں کو دیکھا کہ بارہ بجے آپ لوگ breakfast کرتے ہیں اور پھر 3-4 بجے دوبارہ سے لنچ کر لیا پھر شام کو 5-6 بجے آپ نے چائے کے نام پہ جو وہ ایک heavy والی tray ہوتی ہے وہ اپنے آگے سے جا لیں تو کیا ایک time period suitable ہے کہ کتنا گیپ ہو ایک دوسری meal کو لینے میں دو سے تین گھنٹے کا گیپ اچھا دو سے تین گھنٹے کا ہو لیکن بہت زیادہ heavy آپ کے meals نہیں ہونے چاہیے جتنے بھی meals ہوں وہ بہت مناسب ہوں اور جیسے جیسے آپ کا دن بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ کے جو meals ہیں ان کی calories جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے صبح کا meal سب سے زیادہ calories والا ہو اس کے بعد کا کم ہم الٹا چل رہے ہوتے ہیں دن کی calories کم ہوتی ہیں اور رات والی سب سے زیادہ ہوتی ہیں اور یہ آپ کا lifestyle بالکل unhealthy ہے صبح والی میں یعنی جو آپ کا breakfast ہے وہ تگڑا ہو جیت breakfast تگڑا ہو اس کے بعد والی کم ہو اور dinner والی سب سے کم ہو ہمارا breakfast بالکل ہلکا سا cereal یا undised تو کرتے ہی نہیں ہے میری طرح اور dinner ہمارا جو ہے وہ سب سے تگڑا ہوتا ہے یہ ہمارا unhealthy lifestyle ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے سو جانا ہوتا ہے اور جیسے جیسے دن بڑھتا چلا جاتا ہے ہمارا metabolism جو ہے وہ بالکل slow ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے lifestyle کے لیے بالکل بھی healthy نہیں ہے چیک ہے اچھا آیشہ لاسٹ میں comment کر دیں کہ لائک آپ نے اگر منچنگ کرنی ہے یا کسی چیز دل کر رہا ہے آپ کا تو وہ کیا ایک light چیزیں ہیں جو کہ آپ لے سکتے ہیں ہم نے اگر منچنگ کرنی ہے اور ہمارا واقعی دل کر رہا ہے کچھ بھی لینے کا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ایک اپنا چھوٹا سا پلیٹر بنائیں ٹھیک ہے اس میں ایک چھوٹا سا fruit ڈال لیں اس میں تھوڑے سے آپ nuts ڈال لیں ٹھیک ہے اگر ایک biscuit پڑا ہوئے وہ بھی ڈال لیں ساتھ میں چھوٹا سا پلیٹر بنا لیں اور اس دن آپ انٹر ہوئے کریں چھوٹا سو مچ آئیسا موجود تھی گفتگو کر رہی تھی اب کھانے کے بجائے اپنے کھانے کی کوانٹیٹی کو کم کریں پورٹشن تھوڑا کم کریں کھائیں سب کچھ لیکن پورٹشن یا جو مقدار ہے آپ کے کھانے کی اس کو کم رکھیں بذر